ایک سردار کا ریڈیو خراب ہو گیا سردار نے ریڈیو کھول کر دیکھا تو اندر ایک چیوہ مرا پڑا تھا سردار یہ دیکھ کر بولا لو جی ریڈیو کیسے چلے گا اس کا تو سنگر ہی مرا پڑا ہے ایک شیخ کو کرانٹ لگا بیوی نے پوچھا آپ ٹھیک تو ہیں شیخ بولا گولی مار میں ہوں بار ویٹ یونٹ کتنے ڈگے نے ٹیچر زمین والے جانوار بچے دیتے ہیں اور ہوا میں اڑنے والے انڈر دیتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہوا میں اڑتی ہیں لیکن بچے دیتی ہیں پتھان بولا یہ ہوسٹس ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور پوچھا یہ بتاؤ ابھی تھوڑی دیر وعد کیا ہونے والا ہے اس نے جواب میں کہا مجھے معلوم نہیں وہ شخص نے اس کے موہ پر زوردار تھپڑ مارا اور بولا یہ ہونے والا تھا ایک آدمی کے سر پر بال کہیں کہیں تھے چاند لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے ان میں سے ایک بولا اس صاحب نے تو سار پر گاس اگا رکھیے یہ سن کر وہ صاحب بولے تب ہی تو گدے میرے پیچھے آ رہے ہیں ڈاکٹر سردار سے سردار جی آپ کے گردے پھیل ہو گئے ہیں سردار تھوڑی دیر روتا رہا پھر پوچھنے لگا ڈاکٹر صاحب کتنے نمبر سے پھیل ہو گئے ہیں واہ کیا غزب کی شہری ہے یہ وطن ہمارا ہے اسے ہم نے بگاڑا ہے میرے دیس کا ہر بچہ بچیوں پہ دل ہارا ہے ہر شادی شدہ بندہ پھر سبوک پہ کمارا ہے جب میکب سستا تھا دلنے بھی رکستی کے وقت ڈاڑے مار مار کے روتے تھیں آج آپ دو ہلکا سا اون اون کر کے کام چلا لیتی ہیں بیوی نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے شوہر رات کو لیند میں بہت بولتے ہیں میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب بولے آپ اپنے شوہر کو دن میں بولنے کا موقع دیجئے ایک شادی میں ایک پتھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا کسی نے پوچھا کب تک کھاؤ گے پتھان بولا یار میں تو خود کھا کھا کر تھاک گیا ہوں لیکن شادی کارڈ میں لکھا تھا ایک بجے سے پین بجے تک کھانا ہوگا پتھان ایک شادی میں گیا جب کھانا لگا تو اس کو پلیڑ نہیں مل رہا تھا پتھان نے کھانا جلدی سے اپنے ڈامن میں ڈالنا شروع کیا لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو پتھان نے کہا داگ تو چلا جائے گا اور یہ وقت نہیں پیر آئے گا ایک پتھان بال کٹوا کر آیا تو بی بی نے پوچھا کھان صاحب بال اتنے چھوٹے کیوں کروا دیئے ہیں کھان بولا اس کے پاس بکایا نہیں تھا میں نے کہا بیس کے اور کٹ دو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چھٹی کے لیے کیا بہن نہ کرے آخر اس نے استاد سے درہاست کی کہ مجھے اپنی دادی کی شادی کے لیے چھٹی چاہیے استاد وہ اس عمر میں شادی کیوں کر رہی ہے بچہ سار وہ تو نہیں کر رہی میں زبردستی کروا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب زخمی پتھان سے اب آپ خطرے سے بہر ہیں پھر بھی آپ اتنا کیوں ڈاڑ رہے ہو پتھان بولا جس ٹراک میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پر لکھا تھا زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک دفعہ ایک ڈاکوے گار میں ڈکیٹی کے لیے گسا اس نے میاں بیوی کو بان دیا لیکن شور اسرار کرنے لگا تمہیں جو اچھا یہ لے لو لیکن اسے کھول لو ڈاکو یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوا اور کہا تم اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتے ہو جواب ملا کہ یہ پڑوسی کی بیوی ہے میری آنے ہی والی ہوگی پلیز اسے جانے دو ایک سردار نے پہلی بار آئینہ دیکھا آئینے میں خود کو دیکھ کر بولا یار اس آدمی کو پہلے بھی میں نے دیکھا ہے بہت دیر سوچنے کے بعد بولا یار یہ تو وہی بے غیرت ہے جو میری شادی میں میری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایک روز میرے کالیج میں ایک لڑکی مجھے بہت پسند آئی میری تو بات کرنے کی عمد نہیں ہوئی پھر ایک دوست نے مشرا دیا کہ ایک سو روپے کا نوٹ پر نمبر لے کر دے دو میں نے ایسا ہی کیا اور لڑکی سے کہاں آپ کا سو روپے کا نوٹ گر گیا ہے اس لڑکی نے کھموشی سے اٹھا لیا اور کالیج کنٹین سے برگر لے کر کھا لیا اب برگر والا مجھے کال اور میسیج کر کے پوچھتا ہے کہ برگر کیسا تھا پھر کب آوگی برگر لے میں ایک آدمی جب اپنے سسرال سے بیوی لے کر چلنے لگا تو اس کی ساس نے اپنے دماد کو سور پہ دیئے لیکن گھر پہنچتا ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا تیری ماں نے تو میری بیجتی کیے میں ڈیر سو کے کیلے لے کر گیا تھا اس نے مجھے سور پہ پکڑا دیئے اتنا سن کر بیوی نے ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی تو مجھے لینے گیا تھا یا کیلے بیچنے گیا تھا شوہر اپنی موٹی بیوی سے میں ایک فلم بنا رہا ہوں تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے بیوی ہاں ضرور کروں گی مگر میرا کام کیا ہوگا شوہر تمہیں ایستا ایستا پانی میں اترنا ہے بیوی ٹھیک ہے لیکن فلم کا نام کیا ہے شوہر فلم کا نام ہے دینس گئی پانی میں مجھے لیوی مجھے لیوی مجھے لیوی